خجور کی اہمیت اور فوائد بہت زیادہ ہیں قرآن و حدیث میں بھی خجور کا ذکر کیا گیا ہے یہاں خجور کے چند فوائد اور اس کی اسلامی اہمیت بیان کی گئی ہے ایر افتاری کا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کھولنے کے لیے خجور کا استعمال کرنے کی ترغیب دی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ خجور سے کھولا کرتے تھے اور اگر خجور نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے حاملہ عورتوں کے لیے مفید قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کو خجور کھانے کا حکم دیا گیا جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے والی تھی اور اس درخت کی تہنی اپنی طرف ہلا تجھ پر تازی خجوریں گریں گی سورہ خجور کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے جو انسان کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے روحانی فوائد خجور کا ذکر قرآن اور حدیث میں بار بار آیا ہے جو اس کی روحانی اور دینی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے متعدد جسمانی فوائد خجور میں توانائی فراہم کرنے والے اجزاء وٹامنز مادنیات اور فائبر موجود ہیں جو جسمانی صحت کے لیے بہت مفید ہیں خجور کی ان تمام خوبیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے روزمرہ کی خوراک کا حصہ بنانا دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے فائدہ مند ہے